بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین اسلام علیکم حرام محبت کا مقدر ہمیشہ زلت ہی ہوتی ہے یرانے آشکی مشوقی لگا کر توقع کرنا یہ ٹھیک ہوگا زلت ہی ملتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں شادی کی پہلی رات تھی اور دھلن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے نہ میں تمہیں چاہوں گی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے میں حیرانوں پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب یہ کیسا امتحان ہے مجھے ڈر تھا بہت زیادہ ڈر معاشرے کا ڈر خاندان والوں کا ڈر میں ایک میرل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے مختلف سوچیں آج جا رہی تھیں کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا کیا پتہ یہ اپنے گھر میں یہ ہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے اس سے شادی ختم کرواؤ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں گناہ نہیں میرے نکاح میں ہے مگر میرا دل نہیں مانا میں نے اس سے بات کرنا چاہیی مگر مجھے گوارہ نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا بات شادی تک بڑھتی ہی نہ میری زندگی برباد تو نہ ہوتی میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا خیر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی کوئی بات نہیں ہوئی تین دن تک کوئی حل چل نہیں ہوئی تین دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنی دھولن کو لینے تو میں لینے چلا گیا میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی ہم واپس گھر آ گئے میری بیوی میرے سامنے تو نہیں البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کسی سے باتیں کرتی کون ہے وہ بس ایک بار پوچھا تھا کس سے طلاق چاہیے اس نے کہا نہیں اس کا فون پر جو عاشق تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا پانچ ماہ ایسے ہی گزر گئے میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا کھانا باہر سکھا آتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی ایک دن اس نے پوچھا ایک بات پوچھوں میں نے کہا پوچھ لو اس نے کہا کیا آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا مگر اس رات بات کچھ اور تھی میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی فون میرے دوست کا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلانے ہوتل میں بیٹھی ہے مجھے پہلے تو یقین نہ آیا لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھڑتا ہوا محسوس ہوا میں نے اس کی عزت رکھی کسی کو کچھ نہ بتایا پر اس نے میری عزت نہ رکھی میں ہوتل کی طرف چل دیا خود کو پرسکون رکھا وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو وہ چپ چاپ گھر آگئی گھر لاکر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا میری انگلیاں اس کے موں پر چھپ گئیں اور اس کو بولا اب تم اپنے گھر دفع ہو جاؤ آج سے میری طرف سے آزاد ہو جب تمہیں طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا بگر میرے ساتھ میرے گھر میں تم ہر اگز نہیں رہ سکتی وہ عورت یعنی میری بیوی آج بھی اپنے میرے گھر میں ہے طلاق نہیں مانگی اس نے اور ہاں جس کے عشق میں وہ پاگل تھی اس نے اس کو اپنایا ہی نہیں اور اپنا مطلب نکال کر بھاگ گیا ایک دن روتے ہوئے اس کی کال آئی تھی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا بس بھلے ہی مجھے اپنے پاس جگہ نہ دو لیکن طلاق مت دینا بس ایک آخری خواہش پوری کر دو میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اس کو طلاق نہیں دی اس کے بعد مجھے تین سے چار سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی پھر آخر میں نے دوسری عورت سے شادی کر لی اب الحمدللہ میرے تین بچے ہیں میری یہ دوسری والی بیوی بہت ہی نیک نکلی پتہ نہیں وہ دو تین سال جو میں نے حوصلے سے گزارے اس کی وجہ سے اللہ نے انعام کی صورت میں دیا کہ میں اب تھوڑی سی بھی ہمدردی کو بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اس کو مجھ سے عشق کی حد تک پیار ہے اور بے انتہا عشق میں ذرا کام سے دیر سے آؤں یا کچھ میسج نہ کروں تو پریشان ہو جاتی سائے کی طرح آگے پیچھے آگے پیچھے بعض دفعہ تو میں جنجلاس آ جاتا ہوں اور اسے سے جگڑ پڑتا ہوں کہ اللہ کی بندی میں دودھ پیتا بچہ نہیں ایک وہ پہلی عورت ایک یہ عورت میں تو وہی تھا وہی ہوں میری پہلے والی بیوی سنا ہے کہ اب پاگل ہو چکی ہے میرا نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے اسے اپنی ہوش ہی نہیں رہی اب ایک دو دفعہ زہر بھی کھا لیا مگر بچ گئی لوگ اب بھی کہتے ہیں میں ظالم ہوں اس پر ظلم اتنے کیے کہ وہ پاگل ہو گئی اب میں کیا کہوں لوگوں سے حرام محبت کا مقدر ہمیشہ زلط ہی ہوتی ہے جرانے آشکی مشوقی لگا کر توقع کرنا کہ یہ ٹھیک ہوگا زلط ہی مرتی ہے موسیقی